اسلام علیکم نیوز بیوز کے ساتھ میں ہوں علی ردشاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین نمران خان صاحب کے ایک سب سے بڑے خواہشت اور سب سے بڑے خوبی کہہ سکتے ہیں خب سے بڑی خامی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ اتنے پیارے انداز میں بولتے ہیں وہ جھوٹ اتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ غلط بیانی بار بار اس طرح سے کرتے ہیں نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی ہے جی ہاں مازک انہوں نے بڑے جور بولے ہیں بڑی غلط بیانیاں کی ہیں پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے فالورز ہوتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے حقائق لائے جاتے ہیں تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ اس سے بڑی مات اس سے بڑا عالمی ہے کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب سے غلطی ہو گیا یا انہوں نے غلط بات کر دیا تو وہ اس چوٹ کو جوٹ ماننے سے گریز کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی سچ ہے بلکہ یہ روزہ آیا کی طرح سچ ہے وہ اس طرح سے اس کو مانتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کمدی تقلید ہے لیکن اس بار انہیں نے جو اس جوٹ کو بار بار اپنے جلسوں میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کی اور جو جوٹ بولیں کی کوشش کی ان کے گھلے پڑ گیا جی ہاں موڈل گرل آیا نے لی کو تو آپ جانتے ہوں گے دوزار پندرہ میں وہ کرنسی کیس میں پکڑی گئے تھے ریپورٹ سے انہیں پانچ ہزار پانچ لاکھ جوار ڈالر کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کا نام جوڑا گیا تھا کہ وہ آسف علی زرداری صاحب کے لیے منی لانٹرنگ کر رہی ہیں انہیں ان کے اوپر کیس چلا وہ سارا معاملہ وہ کیس کلیدہ وہ جو بیتاز مانتے ہوئیں یہ ووٹ آور وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ویسے آپ کو بتایا کہ آپ کی یادہ نہیں کلے گئے موڈل گرل آیا نے لی ہیں کون امیان خان صاحب نے رہستہ روز اٹک جلسے میں ایان علی پر جو ہے نا ایک بات کی کہ ایان علی کا جو تفتیشی افسر تھا نا اس سے مروا دیا گیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر عزوان کا بھی ذکر کیا کہ ڈاکٹر عزوان کیس کا بھی جو تفتیشی افسر ہے شباز شریف کیس جو ہے مانی لانڈنگ کا اور حمزہ شباز کا اس کیس میں جو تفتیشی افسر تھے ڈاکٹر عزوان ان کی جو موت ہوئی ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ کہ ان کا بھی قتل ہوئے ہیں انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی اگلے جلسے میں وہ ڈائریکٹ کیا بھی دیں گے ابھی تو صرف انہوں نے تاثر دیا ابھی تو شروع کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو غلط مس انفرمیشن انہوں نے دی وہ یہ دی کہ وہ جو ڈاکٹر عزوان ہے وہ تفتیشی افسر تھے وہ بالکل تفتیشی افسر نہیں تھا وہ ڈی جی ایف آئی اے لہور تھے وہ لہور کے ڈی جی تھے ایف آئی اے کے ٹھیک ہے وہ تفتیشی افسر نہیں تھے ایک بات ایان علی نے ان کو جواب دیئے وہ جواب آپ سے شیئر کرنے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ جواب ہے ایان علی نے سکرین پر ساتھ چل بھی رہے ہوں گے ان کا جواب ویسے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو ایان علی نے خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ دو عداد جو ہیں شاید آپ مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتے پہلی میرے نام پر ٹی ایر پی کمانا ہے یعنی کہ ریٹنگ کمانا خود کمانا اور کھانا آپ کی فطرت نہیں ہے یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ دوسروں کے نام پر کماتے اور کھاتے ہیں آپ کی فطرت میں خود کمانا اور کھانا نہیں ہے دوسرا جوٹ بولنا کیونکہ سچ بولنا آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے یہ ایان علی صاحبہ ان کو مران خان صاحب کو جواب دے رہی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ چار سال وزیراعظم رہے پھر بھی مجھ پر جھوٹا عزام لیے بغیر آپ کی تقریر نہیں بنتی تقریر اور خبر نہیں بنتی جیسے پہلے نہیں بنتی تھی انہوں نے کہا پہلے بھی آپ یہی کرتے رہے ہیں اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں آج بھی آپ کہا کہ آج بھی آپ کو میری ضرورت ہے ایان علی نے کہا کہ آج بھی آپ کو میری ضرورت ہے ایان علی نے انہوں نے انہوں نے خان صاحب کو جواب دے کہ آج بھی آپ کو میری ضرورت ہے ریلیمنٹ رہنے کے لیے آپ کا اپنا کیا کرائے کچھ ہوتا تو بیان کر لیتے یعنی کہ اگر آپ کے پاس آپ کی کارکرتگی ہوتی ساڑھے تین سال کے تو آپ بیان کرتے آخر عمر میں میرے نام بر جھوٹ تو نہ بولتے آپ چار سال وزیراعظم رہے میں حضوران بھی جھوٹے مقدمہ سے بری ہوئی کیونکہ میں سچی آپ جھوٹے تھے اور ہیں پھر ساتھ انہوں نے کچھ سکرین چھوٹس بھی شیئر کی ہیں اپنے کیسز کے پھر انہوں نے کہا کہ جھوٹ کے کچھ پاؤنی ہوتے جیسے آپ کے اس جھوٹ کے میرے کیس کی تفتیشی افسر کا قتل ہوا میرے کیس میں تفتیشی افسر ایک انسپیکٹر سلیم تھے پہلے دن سے آج تک زندہ ہیں ہٹے کٹے ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے انعام لے رہے ہیں مجھ پر جھوٹے کیس ڈالنے کے ہر کوٹ ڈاکومنٹ پر ان کا نام ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کورٹ کے ہر ڈاکومنٹ پر تفتیشی افسر کا نام بھی ہے سمیت ہر شخص جو کورٹ ڈاکومنٹ میں ہے زندہ ہے اس نے یہ بتایا کہ میرے کیس میں جو بھی بندہ تھا ریلیبنٹ جو بھی انوارف تھا میرے کیس میں میری تفتیش سے لے کے ہر معاملے تک وہ زندہ ہے آپ شاید اپنی دویئین تھرد دویئین یا اڈکشن کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے اس لئے الف لیلہ کی کہانیاں سناتے ہیں جن کا قتل ہوا ان کا نام انسپیکٹر اجازت تھا اللہ مغفرت کرے دور دور تک میرے کیس سے تعلق نہیں تھا یہ ہائی کورٹ میں ثابت ہوا ایک سال تک سب باشمول آپ کے دوست چوڑی نصار پہچانتے تھے کہ محروم میرے کیس سے متعلقہ نہیں تو ٹکیٹی میں قتل ہوئے ایک سال بعد جب میں جب میں سب مقدمہ جیت گئی تو ان کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ڈال دیا کیا اوپر سے دہشت گدی کی دفعات بھی لگا دی گئی یہ ایان علی صاحبہ جب میں مران خان صاحب کو جواب دی رہی ہے میں نے یہ مقدمہ سیشر کورٹ انسطادر دہشت گدی کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لڑا اور چیتا ہر جگہ پہ ثابت ہوا کہ میں اس مقدمے میں ملزمہ نہیں بلاخر مجھے سپریم کورٹیں اس مقدمے سے ازاد کیا جانتے ہیں اس بینچ میں کون تھا جسے ساکم انسار اور شیخ عزمہ صحیح جن کی آپ آپ تک نے تعریف کی ان کے جن ججو نے مجھے بری کیا ان کی آپ نے خود تعریف کی ہے سپریم کورٹ تک سے میرے بری ہونے کے بعد اگر آپ کی شکی دماغ میں خلل تھا تو آپ نے چار سالہ منحوز دور میں یہ ایان علی صاحبہ امران خان صاحب کا جواب دے رہی ہے یہ ایان علی صاحبہ امران خان صاحب کا جواب دے رہی ہے یہ ایان علی صاحبہ اپیل کرتے بطورہ وزیراعظم تو چار سال تک آسفل زرداری نواشری مریم بلاول یا مجھے قانونان کچھ کہہ نہیں سکے آپ پھر ٹی آرپی کے لیے ہم سے بیک مانگے لیں گے دب آپ پھر ٹی آرپی کے لیے آپ دوبارہ الیکشن میں جا رہے تھا آپ دوبارہ ٹی آرپی کے لیے ہم سے بیک مانگنے لگیں جو کچھ میں نے جھوٹے مقدمات میں فیز کیا اسے ہائی کورٹ نے انپریسیڈنٹ وکٹمائزیشن اور نیشنل ٹریجڈی کہا اس نے کہا جو کچھ میرے قدمات میں میں نے فیز کیا اسے یہ کہا گیا کہ انپریسیڈنٹ وکٹمائزیشن ہے اور یہ نیشنل ٹریجڈی ہے یعنی صاحبہ پھر امنان خان صاحب کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا سپورٹس کوٹا پر ایکسپورٹ جانے والے کیلیبر کا کیا ہوتا یعنی صاحبہ امنان خان صاحب کو جواب دیتے ہیں کہ انہی جوٹوں نے پہلے بھی آپ کا منحوس اقتدار ختم کیا اور یہی جوٹ آپ کو مزید ایکسپورٹ کریں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام آپ اور آپ کے غلیظ اتوار سے ازاد ہیں جب تب تک میں آپ کے خود پر بھولے جوٹ بے نکاب کرتی رہوں گی اور یہ بھی پوچھوں گی کہ آپ پر ترج اقدام قتل کے کیس کا کیا بنا آپ کی جانب سے ایک پولیس آفیسر پر حملہ لائف ٹیور پر کیا گیا دوسرے فیسرز کو دمکیاں بھی ٹی وی لائف ٹی وی پر دی گئیں وقت آگیا کہ آپ اور ان دوسرے مقدمہ پر بشمول آٹھا چھوڑی رنگ روڈ مالم جببہ بی آر ٹی ادویات پیٹرولیوم محمد ڈیب بلاس فیم اے فارن فنڈنگ کا جواب دیں میں تو بیس سال کی عمر میں جھوٹے مقدمہ لڑ اور جیت چکی امید ہے آپ بھی گھبرائیں گے نہیں دیکھتے ہیں آپ کتنے دن برداشت کرتے ہیں جو میں نے کیا مزید عزت افضائی کروانی ہو تو پھر میرا نام لیں یہ یانیلی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو جواب دی ہے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان زندہ باد پاکستان ادلیہ زندہ باد پاک فوت زندہ باد